جب ہمسایہ بھوک سے مر رہا ہو تو آپ مکڈانلڈ کا برگر کھارنے میں آپ کے معاشی حالات کی جیت نہیں ہوتی جب لوگ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو اور آپ جو ہے وہ ریمنڈ کا سوٹ پہننے تو یہ آپ کی خوش لباسی کی جیت نہیں ہوتی ماں جو ہے وہ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ بچہ چال رہا ہوتا ہے تو ماں اسی رفتار سے چال رہی ہوتی تو وہ ماں جو ہے اس بچے کی رفتار پہ چل کے وہ جیت حاصل کر رہی ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں لڑکا جو ہے بیتا جو ہے اپنی بڑی ماک سے آگے نکل کر جو ہے وہ ہار رہا ہوتا ہے زندگی میں جیت جو ہے وہ بعض اوقات ہارنے کے اندر بھی ہوتی ہے آج آپ کو اتحانی سنانی ہے یہ کہانی آپ کو یہ بات سکھائے گی کہ کبھی ہار کے کیسے جیتا جاتا ہے ایک دفعہ ایک نوجوان اتلیٹ تھا رنر تھا یعنی تو اس کو جیتنے کا نشا تھا اس کے لیے دوڑ جیتنا ہی سب کچھ تھا اس کے لیے کامیابی صرف اور صرف ریس کو جیتنا تھی اس کا نام وکٹر تھا ایک گاؤں میں دوڑ کا مقابلہ ہوا اور بہت سارے گاؤں کے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے تو وہاں پہ ایک بڑا دانشوہر بھی پہنچ گیا تو جب ریس سٹارٹ ہوئی تو اس کے مقابلے میں دو نوجوان جو تھے رنرز جو تھے اور اتلیٹ اس کے مقابلے پہ تھے ریس سٹارٹ ہوئی اور وہ جو وکٹر ہے بڑے جوش سے اور توانائی سے جو ہے وہ بھاگا اور جو ہے فنشنگ لائن کو اس نے کراس کر دیا جو ہی اس نے کراس کیا تو سارے جو تماشائی ہیں انہوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی اور نعرے لگانے شروع کر دی اور وہ اس نے بڑا پروڈ فیل کرنا شروع کر دی اور اپنے آپ کو امپارٹن فیل کرنا شروع کر دی تو وہ جو بڑا دانشوہر ہے وہ خموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا اب وہ جو وکٹر تھا وہ چلا رہا تھا کہ ہے کوئی اور جو میرے مقابلے پہ آئے ہے کوئی اور جو میرے مقابلے پہ آئے تو دو اور نوجوان جوتے وہ بھی غصے میں آگئے تو ان کے ساتھ ریس شروع ہوئی ریس جب سٹارٹ ہوئی تو وکٹر نے دیکھتے ہی ان دونوں کو پیچھے چھوڑا اور فنشنگ لائن کراس کر گیا جو وہ جیتا اور لوگوں نے پھر تالیاں بجانی شروع کر دیئے اور نعرے لگانے شروع کر دیئے وکٹر بہت اپنے آپ کو پروڈ فیل کر رہا تھا کہ میں نے بہت اچیومنٹ حاصل کر لی ہے میں جیت چکا ہوں بڑا تماشائی جو ہے وہ خموش رہا بڑا دانشوہر جو ہے وہ خموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا اس کے بعد یہ ہوا کہ وکٹر جو ہے وہ ہاتھ اوپر اس نے اوپر کی ہوئے اور چلا رہا تھا کہ اب کو میرے مقابلے میں آئے اب کو میرے مقابلے میں آئے اس لحے میں جو ہے وہ بڑا دانشوہر اٹھا اور اس نے ایک لنگڑے کو اور ایک اندے شخص کو لا کے اس کے مقابلے پر کھڑا کر دیئے وکٹر نے جب اس کو دیکھا وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے یہ ان کے ساتھ میں نے ریس لگانی بڑا دانشوہر کہتا ہے تم ان کے ساتھ دوڑو خیر ریس لائن پہ وہ تینوں کھڑے ہو گئے تماشائی جو ہے سارے وہ دیکھ رہے ہیں ادھر جناب وکٹر کھڑا ہے ادھر وہ بڑا کھڑا ہے اور لنگڑا کھڑا ہے ریس سٹارٹ ہوئی اور پلک چپکتے ہی وکٹر صاحب جو ہے وہ فنشنگ لائن پہ پہنچ کے جیت گئے اور وہ دونوں جو ہے ابھی سٹارٹنگ لائن پہ ہی کھڑے تھے جب وہ پہنچا اس نے ہاتھ بلند کی اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا سارے تماشائی جو ہے اس نے شور مچانا شروع کر دی اور اس بزرگ دانشور سے وہ پوچھتا ہے کہ یہ میں جیت گیا ہوں اور یہ سارے لوگ جو ہیں چپ بیٹھے ہیں کوئی تالیاں نہیں بجا رہے کوئی نہرے نہیں لگا رہے کیا بات ہے اس نے کہا بات سنو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا بات ہے تم ایسے کرو کہ تم دوبارہ ان کے ساتھ دور لگاؤ لیکن اس دفعہ تم نے جب دور لگانی ہے تو ان کو ساتھ لے کر چلنے وکٹر خیر راضی ہو گیا وہ تینوں جو ہے سٹارٹنگ لائن پہ کھڑے ہو گئے ایک طرف وہ لگڑا شخص تھا ایک طرف وہ اندہ تھا وہ تینوں نے دور لگانی شروع کی کبھی وہ اس کا آت پکڑتا کبھی وہ در پکڑتا اندے بندے آہستہ 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 اتنی دیر سے وہ تینوں کٹھے فنشنگ لائن پہ پہنچے جو ہی فنشنگ لائن پہ پہنچے تو سارے تماشائی جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیئے انہوں نے تالیاں بجانے شروع کر دی اور وہ تالیاں بجانے رک ہی نہیں رہے تھے اور نائی نعرے بجانے رک رہے تھے تو وہ حیران ہو گیا کہ اتنا زیادہ وہ بڑا پراؤڈ فیل کر رہا تھا لیکن وہ پوچھنے لگا آہ بزرگ دانشور سے کہ مجھے یہ تو بتائیں کہ اس ریس میں جیتا کون ہے تو اس نے کہا کہ یہ یہ کس کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں فینشنگ لائن کراس کرنا جو ہے وہ جیت نہیں ہوتی اس ریس میں تم ہار گئے ہو یہ تمہارے ہارنے کے لیے لوگ تالیاں بجا رہے ہیں وکٹر کا موں کھل گیا اور یہ تھی آج کی کہانی اور اس کا میسج بڑا ہی امپارٹنٹ ہے کہ زندگی کی دور میں ہر جو جیت ہوتی ہے وہ فتح نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھی ہار جو ہے وہ جیت سے زیادہ بڑی فتح ہوتی شاید اس لیے ایک شاعر نے کہا تھا دشمن جیت کر رویا تھا زندگی میں بساوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ دوڑ کس کے مقابلے پر رہے ہیں جب مدے مقابل آپ کا جو ہے کمزور ہو تو میری جیت جو ہوتی ہے اس کی جگہ ہماری جیت اصل میں فتح ہوتی جب ہمسایہ بھوک سے مر رہا ہو تو آپ میکڈانلڈ کا برگر کھارنے میں آپ کے معاشی حالات کی جیت نہیں ہوتی جب لوگ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں اور آپ جو ہے وہ ریمنڈ کا سوٹ پہننے تو یہ آپ کی خوش لباسی کی جیت نہیں ہوتی ماں جو ہے وہ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ بچہ چال رہا ہوتا ہے تو ماں اسی رفتار سے چل رہی ہوتی تو وہ ماں جو ہے اس بچے کی رفتار پہ چل کے وہ جیت حاصل کر رہی ہوتی اور اس کے مقابلے میں لڑکا جو ہے بیٹا جو ہے اپنی بوڑی ماں سے آگے نکل کر جو ہے وہ ہار رہا ہوتا ہے زندگی میں جیت جو ہے وہ بعض اوقات ہارنے کے اندر بھی ہوتی ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ دور لگا رہے ہیں جب بھی آپ دور لگائیں تو ہم یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کا اپنٹ جو ہے وہ کتنا سٹرانگ ہے اس سے جیتنا ہے یا اس سے ہار کے جیتنا ہے تو یہ تھی آج کی کہانی win or no win thank you for paying attention we'll meet soon please stay tuned